دیکھیں ایک ایشو کو منیج کرنا تھا نا ایک ایشو کھڑا ہوا تھا اس کو منیج کرنا تھا اس میں اسلامباد ہائی کورٹ بھی انوال ہوا انہوں نے بڑی کلیر ڈائریکشنز دیں کہ آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا تو اس سب بات کو سامنے رکھ کر اور پھر ایک اسلامباد پولیس نے کوشش کی لیکن اس کو مظاہرین نے پسپا کر دیا پجاب پولیس اس معاملے میں شامل نہ ہوئی تو اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی مجیاد اتوار کا دن تھا اس میں چیف نسٹر پنجاب بھی تھے آرمی چیف بھی تھے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ کیا یہ ایشو کیا ہے اس کے کیا فال آؤٹ ہو سکتا ہے اس کو کیسے منیج کرنا ہے تو وہاں پر ایسا نے اقبال صاحب کی سربرائی میں ایک نگوشیٹنگ ٹیم بنائی گئی جو تاکہ وہ مسئلے کو حل کر سکے تو اس کے اندر دیگر بھی شرکا تھے میرے خیال سیکٹری انٹینر بھی تھے اس کے اندر آئیس آئی کی کچھ لوگ تھے آئیس آئی وہ فاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے اور وہ کوئی کسی اور ملک کا نہیں ہے وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی حکومت کی مدد کر سکیں مدد کریں تو اس معاملے کو تیہ کیا گیا آپ اس ایگریمنٹ سے اگری کریں یا دس اگری کریں یہ اب تاریخ حصہ بن گیا ہے تو اس میں جو فیصلے کیے گئے وہ نیگوشیٹ ہوا ساری رات اور صبح وہ فائنل ہوا اس میں ایسا نقبال سب موجود تھے جو وزیر داخلہ تھے جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا ہے وہ میری ذمہ داری ہے کامینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ حکومت ایسے ہی چلتی ہے ہر کام پرائنویسٹر خود نہیں کرتا ہے وہ طرح سارے خود نہیں بیٹھ کر چلتے ہیں ماضی کے بیانات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے مستقبل میں مورق مزید حقائق کا سراخ لگائے گا لیکن فی الحال تو چیف جسٹس قاضی فائدیسا کی بیج کا ایک اور کڑا امتحان ہے کیونکہ تین سابق چیف جسٹس آہبان جسٹس آسف سعید خوصہ جسٹس گنزار احمد جسٹس ابراتہ و دیال نے فیضاباد دھرنا از خود دوٹس کے فیصلے پر عمل دراوت کا کیس زیر التباہ رکھا تھا لیکن چیف جسٹس قاضی فائدیسا نے اس معاملے کو پوری قوم اور ریاست پاکستان کے زمیر پر ایک بوت جان کر اس کو ترجیحی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر کیا اور اس کے بعد یہ کمیشن تشکیل دیا گیا جس کی رپورٹ اب چیف جسٹس آہب پاکستان کو پیش کی جا رہی ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیراعظم محترم شاہد خاکان عباسی بہت بہت شکریہ عباسی صاحب یہ فرمایے گا کہ گو کے سرکاری طور پر اس کمیشن کی رپورٹ جاری نہیں ہوئی ہے مگر اس کے مندرجات جو ہے وہ پورے میڈیا میں آگئے ہیں اس کی تردید بھی نہیں کی گئی ہے نہ کمیشن کی جانب سے نہ حکومت کی جانب سے تو ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں یہ درست ہے آپ اس کی فائنڈنگز کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں رپورٹ آنے دیں پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے اس سے پہلے پتہ نہیں رپورٹ کا کتنا حصہ آیا ہے نہیں آیا تو میں نے تو پڑا بھی نہیں ہے برحال جب رپورٹ آئے گی تو مجھ سے ضرور سوال کر لیں لیکن یہ جو کمیشن بنا تھا اس کی بیک گرانڈ میں جانا پڑے گا یہ بنایا تھا سپریم کورٹ کی ڈریکشن پر بنا تھا اس کے جو کوئسچنز انہوں نے فریم کیے تھے وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی فریم کیے تھے اور اس کے ٹی و آرز بھی ایک قسم کے سپریم کورٹ نہیں فریم کیے ہوئے تھے تو مجھے جب بلائے گیا تو میں ان کے صاحب نے پیش ہو اور میں نے کہا کہ دیکھیں میں اس وقت زیازم تھا اور اس وقت جو کچھ حکومت نے کیا یا نہیں کیا وہ سب میری ذمہ داری بنتی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ آپ بشک لکھ دیں میں نے کہا کہ آپ لکومنٹ کر دیں اس بات کو اور دوسری بات یہ ہے باقی ان میں نے کہا کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ لکھے دیں میں آپ کو لکھے جواب دے دوں گا تاکہ کوئی بہام نہ رہے انہوں نے چوبیس سوال لکھے دیئے میں نے چوبیس سوالوں کا جواب دے دیا یہی میرا تعلق ہے اس ہارے کیویشن مجھے نہیں پتا کہ ان کے منڈیٹ میں شامل تھا کسی پر وہ الزام لگائیں یا نہ لگائیں یا کسی کو بری کر دیں یہ ان کے اپنے کام ہو سکتے ہیں اسے کم از کم میرا ایسن اقبال صاحب کا جو اس وقت وزید داخلہ تھے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا یہ بات درست ہے ابائی صاحب کہ ایک تو یہ کہ آئی ایس آئی کو اور جنرل فیض کو مظاہرین کے ساتھ باتچیت کرنے کا نیگوسیٹ کرنے کا ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ڈھونڈنے کا ٹاسک آپ نے اور وفاقی کابینہ نے دیا تھا اور یہ آپ کے آپ کے حکم پر کام کر رہی تھی دیکھیں ایک ایشو کو منیج کرنا تھا نا ایک ایشو کھڑا ہوا تھا اس کو منیج کرنا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کوڈ بھی انوال ہوا انہوں نے بڑی کلیر ڈائریکشنز دیں کہ آپ نے فورس کا استعمال نہیں کرنا اس سب بات کو سامنے رکھ کر اور پھر ایک اسلام آباد پولیس نے کوشش کی لیکن اس کو مظاہرین نے پسپا کر دیا پنجاب پولیس اس معاملے میں شامل نہ ہوئی تو اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی مجیاد اتوار کا دن تھا اس میں چیف نسٹر پنجاب بھی تھے آرمی چیف بھی تھے اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ کیا یہ ایشو کیا ہے اس کے کیا فال آؤٹ ہو سکتا ہے اس کو کیسے منیج کرنا ہے تو وہاں پر ایسن اقبال صاحب کی سربرائی میں ایک نگوشیٹنگ ٹیم بنائی گئی جو تاکہ وہ مسئلے کو حل کر سکے تو اس کے اندر دیگر بھی شروع کا تھے میں خیال ہے سیکٹری انٹینر بھی تھے اس کے اندر آئیس آئی کی کچھ لوگ آئیس آئی وفاقی حکومت کا اگدارہ ہے اور وہ کوئی کسی اور ملک کا نہیں ہے وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی حکومت کی مدد کر سکیں مدد کریں تو اس ماملے کو تیہ کیا گیا آپ اس ایگریمنٹ سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں یہ اب تاریخ حصہ بن گیا ہے تو اس میں جو فیصلے کیے گئے وہ نگوشیٹ ہوا ساری رات اور صبح وہ فائنل ہوا اس میں ایسان اقبال صاحب موجود تھے جو وزیر داخلہ تھے جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا ہے وہ میری ذمہ داری ہے کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ حکومت ایسے ہی چلتی ہے ہر کام پرائنسٹر خود نہیں کرتا یا وہ طرح سارے خود نہیں بیٹھ کر چلتے یہ جو اس کے اگریمنٹ تھا اوویسلی جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو لیڈ تو ایسان اقبال صاحب کر رہے تھے اس وقت کے وزیر داخلہ اس تمام عمل کو اور جب یہ اگریمنٹ تیار ہوا تو اس کو پہلے آپ نے اس کا آپ لوگوں نے آپ کی کابینہ نے اس کا جائزہ لیا آپ نے منظوری دی اس کے بعد اس پہ دستقت کیے گئے یا آپ کو دستقت کر کے یہ بھیج دیا گیا تھا نہیں منظوری کی کوئی ضرورت نہیں تھی نہ ہی کوئی پرائر اپروول کی ضرورت تھی یہ آثورٹی ہم نے اس نگوشیٹنگ ٹیم کو دے دی تھی کہ جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہ کر وہ فیصلہ کر لیں اس بات کو ختم کریں تاکہ یہ بات پھیلے نہ اور مزید کو جانی نقصان کا خدشہ نہ ہو تو یہ انہوں نے تیعہ کیا انہوں نے ایسان اقبال صاحب نے اس پہ سائن بھی کیا جو کیا لگے میری ہدایت یہ تھی کہ اس کو چیف کمیشنر یا آئی جی پولیس سائن کریں لیکن ایسان اقبال صاحب نے بتایا کہ جب یہ فائنل ہو گیا تو یہ ڈیمانڈ تھی ٹی ایل پی والوں کی کہ اس پہ سائن فیض عمید صاحب کریں اور ایسان اقبال صاحب کریں تو اس کے بعد انہوں نے آپ سے مشرع کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سائن کر دیں گے انہوں نے سائن کر دیا گویا کہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے ایک وزیر کو گویا کہ یہ ذمہ داری جو اس ٹیم کو دی گئی تھی اس کی سربراہی ایسان اقبال صاحب کر رہے تھے اور اسی لیے اس کو مکمل اختیار دیا گیا تھا پھر اس پہ دستقت کرنے کا برحلہ آیا تو وہ بھی دستقت کیے گئے اور خود مظاہرین کیا یہ ڈیمانڈ بھی تھا کہ ایسان اقبال صاحب بھی اس کو دستقت کرے تو انہوں نے بھی دستقت کیے اور پھر جنرل فیض نے بھی اس کو دستقت کیے تو آپ کو پہلے سے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ جو انتظام تھا وہ یہی تھا کہ آپ یہ کمیٹی یا آپ کی ٹیم کی جانب سے اور یا یہ کہ یہ کسی ہیٹڈ ڈسکاشن کے بعد جنرل فیض کو اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا یا ایک کنسنسس تھا یہ کبھی ایشو ہی نہیں ہوا کہ جنرل فیض کو اس ڈسکیشن میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے نہیں یہ کوئی ہیٹڈ ڈسکیشن اس ایشو پر نہیں ہوا یہ کمیٹی کی تشکیل دی گئی مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ کس کو ذمہ داری دی گئی میرا خیال ہے کہ ایسن اقبال صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ کس کو شامل کریں اس معاملے میں مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ تحریک لبیہ کی طرف سے یہ ڈبانڈ تھی کہ وہ ٹرس طرف کسی ملٹری آفیسر پر ہی کریں گے اور چونکہ اس سارے معاملے کا تعلق ہی جو ڈی ڈی سی کا محکمہ ہوتا ہے آئی سائی میں وہ ہی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسن اقبال صاحب نے یہ سیلیکشن کی ہوگی یہ برحل یہ ایک کمیٹی بن گئی اور انہوں نے یہ نگوشیئٹ کیا تو اگر یہ اس میں آپ کا کوئی براہ راست انپٹ نہیں تھا کہ جنرل فیض اس میں ہو یا نہ ہو یہ سارا کام اور یہ تمام ذمہ داری وزیر داخلہ کے سوپر تھی جی جی یہ ان کا معاملہ تھا ہم نے ان کو ایک براڈ پیرامیٹرز میں بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس حد تک ہم جا سکتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے نگوشیئٹ کیا اور اس کو تیہ کر دیا میری طرف سے میں جنرل فیض صاحب سے میری شاید از اے پرائم نیسٹر میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی مرحل وہ ایک رہی دا بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کسی کے پر ابجیکشن ہوا کہ نہ شامل کریں یا ضرور شامل کریں ایسی بات نہیں تھی یہ امپورٹن بات ہے جو ابھی آپ نے فرمایا اور ظاہرہ کے آپ فرما رہے ہیں تو اس آفیس سے درست ہوگی کیا آپ کی کبھی ڈی جی سی سے براہ راست ملاقات ون ان ون ملاقات ایز 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 دا پرائم نیسٹر نہیں ہوئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ون ان ون نہیں ہوئی یا یہ کہ نہیں ہوئی تھی ملاقات میرے حالہ بالکل ہی نہیں ہوئی حالانکہ ایک کمیٹی کے منٹس میں نے دیکھے ہیں اس میں ان کو بھی شروعہ میں دکھایا گیا ہے لیکن جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس کو کنفرمیشن ہو سکتی ہے کہ وہ اس کمیٹی میٹنگ میں تھے یا نہیں تھے اس کے علاوہ میری جنرل فیض حمید صاحب سے ملاقات کیونکہ وہ ریپورٹ کرتے ہیں ڈی جی آئی سائی کو تو میرا تعلق ڈی جی آئی سائی سے تھا ان سے براہ راست کو تعلق نہیں تھا مجھے بالکل یاد نہیں آتا کہ ہماری ون آر ون یہ ویسے بھی کوئی ملاقات ہوئی ہو میریٹن نیور میں ایس پر آئی منسٹر انٹرسٹنگ یہ بھی فرمائیے گا ایک بہت اہم معاملہ تھا کہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد صاحب سے استعفہ اس کا مطالبہ تھا مظاہرین کی جانب سے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پہ آپ کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وزیر قانون قابیناہ کا جو ہے استعفہ دے اور یہ یہ معاملہ جو تھا یہ دراصل پھر ہوا فیصلہ یہ ہوا کہ استعفہ دیا جائے اور شہباز شریف صاحب نے اس عمل کو لیٹ کیا یہ بڑی امپورٹنڈ ڈسکشن ہے کیونکہ کیابننٹ کے ایک وزیر سے استعفہ کہا گیا کہ وہ جا کے استعفہ دے دے یہ بڑی کلٹیکل بات ہے اس کو اب تھوڑا سے ایکسپلین کرے نا شاہدہ عباس صاحب جی یہ زاہد حامد صاحب سے بلکل نہیں کہا گیا کہ استعفہ دیں زاہد حامد صاحب نے اس بات سے بہت پہلے تقریبا دو ہفتے پہلے ہی مجھ سے ملکات میں نے کہا کہ اس ایشو کو اگر ختم کرنا ہے ان کو یہ دیمانڈ ہے تو میں استعفہ دیتا ہوں میرا استعفہ آپ ان کو دے دیں تو میں نے ان کو منع کیا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہے تو اس طرح استعفے کے دیمانڈ نہیں ہو سکتی اور یہ دیکھیں تاریخی حقیقت جو ہے جس کا دوکیمنٹڈ بھی ہے کہ زاہد حامد صاحب نے یہ جو بھی ورڈنگ چینج ہوئی تھی اس حلف نامے میں اس کو اپوز کیا تھا سینٹ کے فلوٹ پر کہ یہ مت کریں جب سینٹر حمداللہ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے اپوز کیا اس پر ووٹنگ ہوئی اور اس کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ڈیفیٹ کیا یعنی یہ جو امنمنٹ بھی ہوئی یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ووٹ سے سینٹ میں ہوئی اس کا کوئی تعلق بھی بلکہ وہ تو اپوز کر رہے تھے زاہد حامد صاحب جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں پر جو ڈیمانڈ رکھی گئی اس میں دو تین اپنین دو اپنینز ہی تھے کہ اسطیفہ دے دیں یا نہ دے دیں برحال اس پر بحیث ہوئی اور پھر یہ فیصلہ ہوگی ٹھیک ہے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ اسطیفہ ہم دے دیتے ہیں تاکہ ایک بڑا والٹائل ایشو تھا اس کی نویت آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آٹھ سال کے بعد یہ چھ سال کے بعد کسی ایشو پر بحث کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس وقت کے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ اسطیفہ منظور کر لیا جائے ابائی صاحب جب آپ پرائیم منسٹر تھے تو آپ کو جب یہ دھرنا شروع ہوا لاہور سے اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ راول پنڈی تک پہنچ گیا اور پھر آپ کے دروازے تک حسلہ دارالحکومت تک پہنچ گیا تو آپ کو یہ خیال آیا یا کبھی آپ کی گفتگو ہوئی چیف منسٹر شہباز شریف سے کہ اس کو منیج کیا جائے پنجاب کی حد تک یا لاہور میں جہاں سے یہ شروع ہو رہا تھا اور اس کو پنجاب میں کیوں کہ شروع ہو رہا تھا پنجاب کی حد تک اس کو منیج کیا جاتا گو کے یا کہ اس کو ہم فیڈرل ٹیریٹری کے اندر پہنچا دیں یہ جو ابتدا تھی اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی شہباز شریف صاحب سے دیکھیں جہاں تک ایک فارمل میٹنگ ایک ڈسکشن کی بات ہے میرے خیال ہے وہ نہیں ہوئی تھی یہ ایسا اکبال صاحب بہتر بتا سکیں گے لیکن یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا میٹنگز کے اندر کہ یہ دھرنا ایک دھرنا پیدا کیا جا رہا ہے اس کی موپلائزیشن ہو رہی ہے تو یہ کوشش کی جائے کہ اس کو کچھ ان کی سٹرنگ کو ریڈیوس کیا جائے اور پنجاب کے اندر ہی روکا جائے تاکہ دارالحکومت میں مسئلہ نہ ہو لیکن اس وقت پجاب حکومت نے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی اور یہ دھرنا جو تھا وہ بہت سانی بلکہ پولیس کی تیویل میں یہ فیضباد تک آ گیا لیکن اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ وہ وقت تھا جب مارڈل ٹاؤن کے کیس میں پجاب حکومت کی جو گورننس تھی اس کو بلکل مفلوج کر دیا گیا تھا کہ وہاں کے چیف منسٹر پر وزیر قانون پر آئی جی پولیس پر پولیس کے افسران پر طرح طرح کی کبھی جائیٹی بنتی تھی کبھی اور کوئی حملہ ہوتا تھا اور وہ بلکل اس بات سے ان کے بڑے خدشات تھے کہ یہاں بھی کوئی شخص اگر کوئی جان ضائع ہو گیا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو یہ بھی ہمارے گلے بڑھ جائے گا انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ کوئی رکاوٹ ڈر ڈالیں اور جو بھی بظاہرین ہیں وہ جان جانا چاہتے ہیں پنجاب سے گزر کر وہاں پہ آ جائیں یہ اس کی ساری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے تو اببائی صاحب اب تو جیسے کہ ابھی آپ نے اس دھرنے کے حوالے سے کہا اس طرح کی تو شکایات کا ایک پورا پٹارہ ہے ایک کئی کتابیں ہیں جو لون لیگ کے پاس ہیں لیکن بظاہر تو ظاہر ہے کہ اس میں جانا نہیں چاہتی اس وقت جو حکومت ہے ان کی اپنی لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب نے ایک بار بھی ان شکایات کا اپنی الیکشن کیمپین میں ذکر نہیں کیا آج کل بھی نہیں کرتے کسی نام پہ بھی نہیں کرتے تو بہتر نہیں ہے کہ اب ان باتوں میں یہ جملے بازی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو بھی بھول دیا جائے کیونکہ یہ جب اس قسم کی گفتگو بار بار ہوتی ہے تو یہ ہماری جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ کے دل میں اتنے سنگین شبات ہیں شکوک ہیں اور اتنے سوالات ہیں تو پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کی جرد تک پہنچیں دیکھیں بات پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دینا چاہیے یہ لیگ ہو گئی ہے پبلک کر دیں اس کو تاکہ پوری حقیقت عبام کے سامنے آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کمیشن انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ ایویڈنس اور ڈاکیمنٹس کی بنیاد بھی کرتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے آپ کو کوئی ایسا ایویڈنس ملے گا کہ فلانا آدمی نے یہ دھرنے والوں سے رابطہ کیا اور جا کے دھرنا کروایا کوئی ایسا ایویڈنس آپ کو ملے گا نہیں اس بات کا جو حل دنیا میں ڈھونڈا گیا ہے اس کو ایک truth یا truth and reconciliation commission کہتے ہیں کہ جو بھی اس معاملے کے حقائق سے واقف ہوتا ہے وہ اپنا جو view ہوتا ہے وہ record کروا دیتا ہے اور پھر لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس معاملے میں ہوا کیا اگر آپ اس کو کوئی legal commission بنا کر investigation کر کے سزا دینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی ایویڈنس نہیں ملے گا نہ ہی آپ prosecute کر سکیں گے کیونکہ ایویڈنس ہوتا نہیں ہے تو بعض کیا سارائی کی نظر ہو جاتی ہے میں بار بار کہتا ہوں ایڈلمبی فیرست ہے ہمارے پاس ایسے واقعات کی 1947 سے لے کر آج تک آپ بھی واقعات ہو رہے ہیں جو قابل commission ہیں تو یہ معاملے truth commission بنا دیں ملک میں ریکارڈ ہوتا رہے جم کرتے کہا رہے ہیں thank you so much